دوستو کونز یعنی ڈسیڈوانٹیجز آف فریلینسنگ کی بات ہو رہی ہے اور میں بڑے وسوک سے پروف کرنے کی حد تک امتحان کوشش کر رہا ہوں کہ کونز کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کوئی ڈسیڈوانٹیج نہیں ہوتا پر چونکہ سٹیٹسٹیکلی پروون ہے کس وجہ سے ہے میں وہ بھی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ ڈسکوریج نہ ہوں آپ کے سامنے میں اگزامپل ہوں آپ کے سامنے بہت زیادہ سکسیسول فریلینسرز کی لسٹ ہے پوری دنیا کی جو اپنا کام خوش اسلوبی سے کر رہے ہیں انجر میرے گوڈ کیریئر ٹھیک تھاک ویل آف آرام سے کھڑے ہیں نورمل ہیں کوئی بیماری نہیں الحمدللہ خوش ہیں باش ہیں سب کچھ ہے ایک ڈس اڈوانٹیج یا کون اور دیکھا جاتا ہے جو کہ میرے نزدیک ناشکری کے زمرے میں آتا ہے لیکن ناشکری کے بارے میں ہم زیادہ بات نہیں کرتے ویسے تو مسلمان ہمیں ہر سچویشن میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے پھر یہ جو ناشکری والی بات ہے یہ جناب چار اشاریہ چار فیصد فری لینسرز کہتے ہیں کہ بیٹر ریوارڈ نہیں ملتا فری لینسنگ میں کیونکہ ان کو وہ کلائنٹ نہیں ملتا جو زیادہ اچھے پیسے دیتا ہے اور وہ پھر ڈسکاریج ہو جاتے ہیں ورک فرم ہوم کرنے سے بیکاز ان کو ایسا لگتا ہے ان کو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنا ٹائم اور اپنی انرجی ویسٹ کی ویسے تو کوئی کرنے والی بات نہیں ہے لیکن اس کو ایکسپلین کر دیتے ہیں سمجھا دیتے ہیں کیونکہ میرا مقصد آپ کو انکاریج کرنا ہے میرا مقصد آپ کو ڈسکاریج کرنا نہیں ہے دنیا میں صرف وہی بندہ پریشان ہوتا ہے جو آرگنائز نہیں ہوتا اگر آپ سسٹیمیٹک ہیں اگر آپ آرگنائزڈ ہیں میں مان ہی نہیں سکتا کہ کیسے آپ سکسیسول نہیں ہوں گے ایز ای فریلینسر بیکاز جب آپ کا سب کچھ ایک معمول سکیجیول کے مطابق ہو رہا ہوگا کوئی بھی چیز اس سکیجیول سے ہٹ کے جب ہوگی وہ آٹومیٹکلی فال آف ہو جاتی ہے بیکاز یہ نہیں پیس سیملرلی یہ جو چار اشاریہ چار فیصد فریلینسر کہتے ہیں کہ جناب کلائنٹ پی آف نہیں کرتے اس میں جو ریزننگ دیکھی جا سکتی ہے وہ تین باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے سکرین میں رکھوں گا اے آپ نے کام سٹارٹ کیا ہے اور خواہشات آپ کی ہیں کہ آپ رات و رات ہزاروں ڈالر کا مال ہیں ایسے ہو سکتا ہے ایسا دنیا کا کونسا کاروبار ہے جو رات و رات آپ کو امیر بنا دے میرے خیال میں میں اپنی سٹیٹمنٹ ری فریس کر سکتا ہوں ایسا دنیا کا کونسا لیگل کاروبار ہے جو آپ کو رات و رات امیر بنا دیتا ہے اب ٹھیک بات ہے تو جناب اوور نائٹ بگنر جو ہے وہ سوچتا ہے کہ میں امیر ہو جاؤں اور جب اس کو فری لینسنگ سے وہ خاطر خواہ رسپونس نہیں آتا ایسا بگنر ایسا ہونگو اس جس سٹارٹڈ تو اس کے بعد وہ اپنا سرک جانا شروع کر دیتا ہے اے تے کچھ اور کیا سی گروہ نے یعنی کہ گروہ نے تو مجھے ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ تم رات و رات پیسے کمال ہوگے گروہ نے کب کہا تھا بھائی میں نے صرف یہ بات بولی تھی گیٹ سٹارٹڈ مانی از بائی پروڈکٹ آف سکسس یعنی کہ پیسہ آ جائے گا وقت کے ساتھ پہلی شرط یہ ہے کامیاب ہو یقین جانو دوستو خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا ذریعہ ماش ان کا شوق ہوتا ہے اگر آپ کو شوق ہے فری لینسنگ کا اگر آپ کو کسی پرٹیکلر سکل سیکھنے کا شوق ہے آپ آٹومیٹکلی محنت اور لگن سے کامیاب ہوں گے اور جب آپ کامیاب ہوں گے پیسہ بھی آ جائے گا یہاں پہ آپ دیکھیں منی از بائی پروڈکٹ آف سکسس پیسہ کامیابی کے پیچھے دوڑتا ہے آپ کے پیچھے نہیں دوڑتا چلیں جی دوسری بات اگر ہم اس چار اشاریہ چار فیصد کمپلیننگ فری لانسرز کی دیکھیں اور ریزن فائنڈ کریں تو میرے ذہن میں ایک اور بات آتی ہے اور وہ یہ آتی ہے کہ دے آر نوٹ آرگنائزڈ جب آپ سسٹیمیٹک نہیں ہیں جب آپ ایک پروفیشنل ٹائم بیہیوئر نہیں فالو کرتے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ انارتھوڈاکس ہو کے انارگنائزڈ ہو کے نون سسٹیمیٹک طریقے سے زندگی گزار کے کامیاب ہوں گے سوال نہیں پیدا ہوتا فری لینسنگ تو دور کی بات چاہے کوئی بھی کام اٹھا لیجئے یا کوئی بھی جاب کر لیجئے ایز ایومن بینگ بھی شاید سکسیسول نہ ہو سکیں ہمیں ایز ای مسلمان پانچ وقت کی نماز کا کیوں حکم ہے بیکوز یہ ہمیں ایک پابند بناتی ہے ایک عبادت ہے ایک ٹائم زون کو اڈھائر کر آتی ہے کہ جناب یہ پانچ وقت ہیں جن پرٹیکلر پانچ وقتوں میں ہی یہ پانچ نمازیں پڑھی جا سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ فجر زہر کے وقت پڑھی جائے یا زہر اثر کے وقت پڑھی جائے جو ٹائم ہے اسی ٹائم پہ ہی جماعت ہوتی ہے اگر آپ ٹائم مینجمنٹ نہیں کر سکتے جو کام جس وقت ہونا ہے نہیں کر سکتے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے جب آپ کامیاب نہیں ہو سکتے تو آپ پیسے بھی نہیں کما سکتے تیسری بات یہ دونوں باتیں بہت امپورٹن پر تیسری بات ان دونوں باتوں کا ایکچلی کلاکس ہے مجموعہ ہے اور وہ یہ ہے کہ فری لینسرز دو ناٹ ورک آن دیمسلز میں نے سیکھی فوٹو شاپ سب سے پہلے انیس سو ننانوے میں ٹھیک اس کے بعد تھوڑا سا ایڈوانس ورجن سیکھا دوہزار دو میں اور اس کے بعد اگر اسی سکل کو لے کے میں دوہزار اٹھارہ میں مارکٹ میں آؤں گا تو مجھے یہاں سے بھی پڑے گی اور یہاں سے بھی پڑے گی پڑھنے والی فری لینسنگ کی طرف سے باقی فری لینسرز جو کمپیٹیشن میں ہیں کیونکہ ان والے صاحب نے دوہزار اٹھارہ کی سکل سیکھی ہوئی ہے اور ان والے صاحب نے بھی دوہزار اٹھارہ کی سکل سیکھی ہوئی ہے میں دوہزار تین میں کیسے اپنے قدم جما سکتا ہوں مارکٹ میں جبکہ کمپیٹیشن ہی اتنا سخت ہے اتنا ٹف ہے تو مجھے اپنے آپ پہ کام کرنا ہے اپنے پروفیشنل ایمپرومنٹ پہ کام کرنا ہے اپنی سکل ایڈوانسمنٹ پہ کام کرنا ہے بیکوز جب آپ اپنے پرسنل ڈویلپنٹ پہ کام نہیں کرتے یہ کین جانے ایک وقت آتا ہے کہ آپ ڈاؤن این آؤٹ ہو جاتے ہیں یہ بیٹر ریوارڈ والی جو بات کر رہے ہیں نا میں نے ایسے لوگوں کو بھی دنیا میں دیکھا یقین جانوں میں پورا پاکستان پھیر رہا ہوں میں نے ایسے لوگوں کو دنیا میں دیکھا ہے جو ایک زمانے میں فلدی رشتے نائنٹیز میں پانچ پانچ لاکھ ان کی تنخواہ تھی اور اب یقین جانے کہ ان کا گھر کا کچن نہیں چل رہا اس وجہ سے نہیں چل رہا کہ انہوں نے اپنے آپ پہ ٹائم نہیں لگایا اپنی پرسنل ڈیولپنٹ نہیں کی اپنی سکل ایڈوانس نہیں کی وہ چینج جو اور ڈیمانڈ کرتی ہے ہر ٹائم کے ساتھ ایک انسان سے تو امپروف تو گیٹ ٹو دی نیکس سٹیپ اگر آپ اس چینج کے لیے ریڈی نہیں ہیں تو کمپیٹیشن رائٹ اور لیفٹ والا آپ کو سکریز کر دے گا ٹو دا پوائنٹ جہاں پہ آپ سسٹم سے آؤٹ ہو جائیں گے جیسے میں ہو رہا ہوں موسیقی